آج پھر سے لے کے آئی ہوں ایک اور ہیلڈی ناستے کی رسیپی آپ کو اس میں پیجا پاو بھاجی سینڈوچ سبھی ٹیسٹ آنے والے ہیں بچوں کے ٹیفن میں دیجئے بریک فاسٹ میں بنائیے بہت ہی ہیلڈی ناستہ ہے اور بینا تیل کا ناستہ ہے تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں سبھی کو نمستے دوستو کیسے ہیں آپ سب آپ آئے ہیں کچن شالہ میں اور کچن شالہ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے یہ میں نے ایک برتن لے لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ سوزی اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس دہی یا چھاچ ہے تو آپ آدھا کپ دہی بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر دہی نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں پانی ڈال کے آپ اس کو مکس کر لیے اور کھٹے کے لیے ہم اس میں یہ نیمبو کا رسڈ ڈالیں گے ایک نیمبو کا رسڈ ڈالیں گے تو یہ دیکھیں میں نے نیمبو اس میں نچوڑ دیا ہے تو ایک بار مکس کر لیتے ہیں اور اس طرح کا آپ نے بنا لینا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں کریں گے اس طرح کا کر لیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے تب تک یہ میں نے ایک آلو چھیل لیا ہے اس کو ہم گریٹ کریں گے پانی میں ہی گریٹ کریں گے کیونکہ پانی میں گریٹ کریں گے تو یہ کالا نہیں پڑے گا اس کا کلر ایجیٹیج رہے گا اور یہ دیکھیں آلو کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اس کو ہم دو تین بار دھو کے میں نے دھو لیے ہیں تو اب یہ میں نے دو پیاز میڈیم سائز کے چھیل لیے ہیں ان کو بھی ہم پتلا پتلا کاٹ لیں گے اس طرح سے ہم دونوں پیاز کو کاٹ لیں گے اور اب ان کو ہاتھ سے اس طرح مسل لیں گے تاکہ ان کی جو سلائس ہے نا وہ الگ الگ ہو جائیں اور یہ دیکھیں اس طرح مسل کے میں نے ان کو الگ کر لیا ہے اب سوزی کو بھی رکھے ہوئے دس منٹ ہو چکی ہیں تو اب ایک بار دیکھتے ہیں یہ دیکھیں پہلے سے تھوڑی گاڑی ہو گئی ہے لیکن ابھی ہم اس میں اور پانی نہیں ملائیں گے پہلے یہ پیاز اس میں مکس کریں گے اور یہ آلو دیکھیں میں نے پانی سے باہر نکال لیا ہے یہ آلو اس میں ڈال دیں گے ایک بار اس کو مکس کر لیتے ہیں سبجی آپ کے پاس جو ہوں آپ وہ ہی ڈال لیجئے سملا مرچ ڈال لیے گاجر ڈال لیے مٹر ڈال لیے پنیر ڈال لیے جو بھی آپ کے پاس سبجی ہوں وہ اس میں ڈال لیجئے اور ساتھ میں ہی اس میں کچھ مسالے ڈال لیں گے تھوڑی سی ایک چوتھائی چمچ حلدی ڈال لیں گے آدھی چمچ ہم اس میں نمک ڈال لیں گے ایک پیکٹ یہ چلی فلیکس کا ڈال دیں گے آپ چاہیں ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک چمچ یہ مکس ارب اوریگنو ڈال دیں گے اور یہ تین چوتھائی چمچ اس میں پاو بھاجی مسالہ ڈال لیں گے اگر پاو بھاجی مسالہ نہیں ہے تو آپ اس میں دھنیا پاوڈر گرم مسالہ چاٹ مسالہ باقی مسالے جو آپ کے گھر میں ہو وہ ہی ڈال لیجئے اور تھوڑا ٹیسٹ اور بڑھا دیتے ہیں تھوڑی اس میں کسوری میتھی ڈال لیں گے کسوری میتھی سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اور آپ چاہیں تو ہرادنیا بھی ڈال سکتے ہیں ساری چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے پانی ہم نے اب اس میں اور نہیں ڈالا ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں اور اس ٹائم آپ اس میں نمک میں چپنا چک سکتے ہیں اگر کم لگے تو اور ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی تھوڑا گاڑا ہے تو اس میں ہم دو تین چمچ پانی اور ڈال لیں گے اور ملا لیں گے کہ دیکھیں اس طرح کا آپ نے بنا لینا ہے بہت زیادہ پتلا اس کو نہیں کرنا ہے یہ سوزی کا مسالہ ہم نے تیار کر لیا ہے تو اب یہ دیکھیں میں نے بریڈ لیے ہیں یہ براؤن والے بریڈ ہیں آپ کے گھر میں جیسے بھی آتے ہوں آپ ویسے ہی لے لیجئے یہ میں نے لیا ہے توہ نون سٹک توہ ہے تو اس پہ تھوڑا گھی ڈال کے توے کو ہم چکنا کر لیں گے اور یہ بریڈ لیں گے اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے ٹومیٹو کیچپ اگر آپ کے پاس پیجا سوس ہو تو آپ پیجا سوس بھی لگا سکتے ہیں جو بھی گھر میں سامان ہو اسی سے کام چلا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹومیٹو کیچپ اس طرح سے لگا دیں گے اور اس چکنے طوے پر یہ بریڈ ہم رکھ دیں گے آپ جتنے بھی رکھنا چاہیں دو تین چار جتنے آپ کے طوے پر آ جائیں اس طرح سے لگا کے رکھ لیجئے میں یہاں دو رکھ رہی ہوں تو اب یہ جو ہم نے سوزی والا مسالہ بنایا ہے ان کے اوپر ایک ایک چمچ بھر کے ہم لگا دیں گے جتنا آپ کو اچھا لگے جتنا آپ آسانی سے پھیلہ سکیں اتنا آپ دونوں پہ پھیلہ لیجئے اور یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو پھیلہ دیا ہے تو نیچے کی سائیڈ سے جب بریڈ تھوڑے پک جائیں گے تو تب ہم ان کو پلٹ دیں گے اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ان کو ہم لو ٹو میڈیم فلیم پہ سکیں گے کیونکہ ہائی فلیم پہ سکیں گے تو یہ جل جائیں گے اور زیادہ لو فلیم رکھیں گے تو سوزی کچھی رہ جائے گی تو لو ٹو میڈیم فلیم پہ ان کو آرام سے پکنے دیجئے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کو پلٹ دیا ہے تو دوسری سائیڈ بھی تھوڑا ٹیمیٹو کیچپ لگا دیں گے اس طرح سے اچھے سے فیلا لیجئے اور یہ دیکھیں لگا دیا ہے اور یہ جو سوزی والا مسالہ ہے دوسری سائیڈ بھی ہم لگا دیں گے اچھے سے فیلا دیں گے زیادہ مسالہ لگائیں گے تو زیادہ اچھے بنیں گے زیادہ ٹیسٹی بنیں گے اور یہ دیکھیں اس کو میں نے فیلا دیا ہے آج کا جو ناستہ ہے دوستو یہ ہم دو تر ایسے بنائیں گے ایک تو یہ آپ دیکھی رہے ہیں سیمپل والا اور جو دوسرے ٹائپ کا بنائیں گے وہ سپیشل بچوں کے لیے بنائیں گے کیونکہ بڑے تو جیسا بھی بنا دے ویسا کھا لیتے ہیں بچوں کو خوش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو ان کے لیے کچھ سپیشل بنانا پڑتا ہے تو ویڈیو کو آپ سکپ مت کرنا دوسری ٹائپ بھی ضرور دیکھنا یہ جو ہم نے مسالہ لگا دیا ہے نیچے کی سائیڈ سے جب تھوڑا پک جائے گا تو اس کو ہم پلٹ دیں گے اور دونوں سائیڈ سے پلٹ پلٹ کے اچھا ہم اس کو سیک لیں گے فلیم کو ہم نے لو ٹو میڈیم ہی رکھنا ہے ہائی فلیم پہ پکائیں گے تو یہ جل سکتے ہیں اور زیادہ لو فلیم پہ پکائیں گے تو کچھے رہ سکتے ہیں اس لئے لو ٹو میڈیم فلیم پہ دھیرے دھیرے پکنے دیجئے بڑا ہی کرسپی اور ٹیسٹی ناستہ بنتا ہے بینا تیل کا ہیلدی ناستہ ہے تو یہ دیکھئے دونوں سائیڈ سے اس کو پکا لیا ہے اور بڑا ہی پیارا گولڈن کلر اس کا آ گیا ہے اچھے کرسپی یہ ہوچ کے ہیں تو اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور اسی طرح دوسرے راؤنڈ کے پکائیں گے لیکن اس میں کچھ چینج کریں گے بچوں کو اور زیادہ خوش کریں گے تو یہ میں نے ٹومیٹو کیچپ لگا کے اس بار تین بریڈ رکھ دیے ہیں ان کے اوپر بھی اسی طرح مسالہ لگائیں گے اور جب نیچے سے بریڈ تھوڑا پک جائے گا تو ان کو ہم پلٹ دیں گے اور اوپر والی سائیڈ بھی یہ مسالہ لگا دیں گے یہ جو مسالہ ہم نے ایک کپ سوجی لے کے بنا تھا یہ پانچ بریڈ پہ لگا ہے یہ پورا کھالی ہو چکا ہے دونوں سائیڈ سے ان کو ایسے ہی ہم پلٹ پلٹ کے دونوں سائیڈ سے سیک لیں گے اور فلیم کو لو ٹو میڈیم رکھیں گے دوستو میں آپ کو یاد دلا دوں اگر آپ کو آج کی ریسیپی پسند آ رہی ہونا تو ایک رائک جرور کرنا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا تو یہ دیکھئے یہ ہلکے ہلکے پک چکے ہیں تو اب یہ لیا ہے میں نے چیز بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں یہ چھوٹا گریٹر لیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا چیز ڈال دیتے ہیں تو یہ دیکھئے اس طرح میں نے تینوں پہ ڈال دیا ہے تو اس کو بلکل لو فلیم کر کے دو منٹ کے لیے اور ڈھک دیں گے دو منٹ میں یہ چیز میلٹ ہو جائے گا اور یہ ہمارے سینڈویچ پکے ہی ہوئے ہیں تو یہ تیار ہو جائیں گے اور یہ دیکھئے چیز بھی ہمارا میلٹ ہو گیا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی یہ ناستہ بن کے تیار ہو گیا ہے دوستو یہ دیکھئے میں نے دو طرح کے بنائے ہیں یہ بینا چیز والے ہیں اور یہ چیز والے بریڈ ہیں میں آپ کو کاٹ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے اندر سے دیکھئے آپ کیسے بنتے ہیں بہت ہی ہیلڈی ناستہ ہے بہت ہی ٹیسٹی ناستہ ہے جب بچوں کو آپ اس طرح کا ہیلڈی ناستہ بنا کے دو گے تو سب تا میں چار بار اسی طرح کا ناستہ بنوائیں گے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور بچے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں آپ اس ہیلڈی ناستے کو بنا کے بچوں کو ٹیفن میں دے سکتے ہیں بریک پاسٹ میں بنا سکتے ہیں لنچ میں بنا سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی اور ٹیسٹی ناستہ ہے دوستو تو آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے جلدی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اور تب تک کے لیے ٹیک کیئر بائی بائی ٹینک یو